امران خان کی ترک تاریخ میں دلچسپی کی وجہ سے آج کل پاکستان ٹیلی ویزن پر سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی ترک ڈراما سیریل ارتورل کو اردو زبان میں ڈبنگ کر کے دکھایا جا رہا ہے لیکن حال ہی میں ان کی جماعت کے سینیٹر فیصل جعبید کا کہنا ہے کہ اب وزیراعظم چاہتے ہیں کہ ایک اور ترک ڈراما سیریل یونس امرہ کو بھی اردو زبان میں دکھایا جائے اب پاکستانی قوم ارتورل غازی سے تو کافی حد تک واقف ہو چکی ہے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یونس امرہ کون تھے جن کے بارے میں عمران خان اپنی قوم کو اگاہ کرنا چاہتے ہیں یونس امرہ ترکی زبان کے مشہور صوفی شائر تھے جو تیرون سدی اسوی میں اناتولیا جس کا بیشتر حصہ اب ترکی کہلاتا ہے وہاں باران سو اٹیس میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ایک غریب کسان گھرانے سے تھا یونس امرہ کی زندگی کے بارے میں بہت سی مصدقہ معلومات تو تاریخ کے عوراق میں گم ہو کر رہ دیں لیکن ان کی زندگی کے بہت سے قصے اور شائری آج بھی ترک لوگ داستانوں کا حصہ ہیں جنہیں بہت شوق سے پڑھا سنا اور گایا جاتا ہے دس سو اکتر میں جب اناتولیا میں سلجوک سلطنت قائم ہوئی تو کونیا کو اس کا دار الحکومت بنایا گیا اسی دور میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے پر خاص توجہ بھی دی گئی جس کی وجہ سے اس دور میں جلال الدین رومی ابن العربی اور یونس امرہ جیسی شخصیات سامنے آئیں بارہ سو تیس میں اناتولیا پر منگول حملے نے ترک بادشاہ الپرسلان کی سلجوک سلطنت کو کمزور کیا اور اس کا اسر و رسوخ چند شہروں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا جہاں اس کتے میں سلجوک اسر و رسوخ کم ہوتا جا رہا تھا وہیں سلطنت عثمانیہ کے بانی ارتغل غازی اور ان کے بیٹے عثمان بعض نتینی فوجوں کو شکست دے کر علاقے میں اپنی طاقت بڑھا رہے تھے تاہم سلجوک کی دور میں سوفی علماء کو معاشرے میں خاص مقام حاصل تھا اور یہ سوفی نہ صرف مذہبی معاملات میں بادشاہ اور قوم کی رہنمائی کرتے تھے بلکہ ان کے پاس بہت سے اہم سیاسی عہدے بھی ہوا کرتے تھے اور یونس امرہ بھی سلجوک دور میں سرکاری عہدے پر فائز رہے یونس امرہ کے دور کے عدب میں فارسی اور عربی الفاظ کا استعمال زیادہ کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے اناتولیا میں رہنے والے عام ترکوں کو اسے سمجھنے میں مشکلات پیش آتی تھی یونس امرہ وہ پہلے ترک سوفی شاعر تھے جنہوں نے اپنی شاعری کے لیے آسان ترک زبان کا انتخاب کیا جس کی وجہ سے ان کا پیغام عوام کے دلوں میں اترا اور ان کی مقبولیت اور پیروکاروں میں تیزی سے اضافہ ہوا یونس امرہ نے وحدانیت خدا اور اس کے بندوں سے محبت کو اپنی تعلیمات کا محور بنایا انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دین اسلام کے تین درجے بیان کیے پہلا ایمان یعنی ایک خدا پر یقین دوسرا شریعت یعنی اسلامی اصولوں کی پاسداری اور تیسرا احسان یعنی خدا کے بندوں سے حسن سلو اور ان کے مطابق سوفی وہ ہے جو اسلام کے پہلے دو درجے عبور کرے اور تیسرے کی تلاش میں رہے یونس امرہ کو خالص ترک زبان کے عدب کا بانی مانا جاتا ہے اس لیے انیس سو تئیس میں جب مصطفیٰ کمال عطا ترک نے جدید سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی تو انہوں نے قوم پرست نظریہ کو اُبھارنے کے لیے یونس امرہ جیسے متعدد ترک عدیبوں دانشوروں اور شاعروں کے کام کو فروغ دیا اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم سائنس اور ثقافت یونس کو نے یونس امرہ کے انسان دوست پیغام کو سراحتے ہوئے ان کی سات سو پچاسمیں سالگیرہ کے موقع پر انیس سو اکانوے کو یونس امرہ کا سال قرار دیا تھا سن دوہزار پندرہ میں ترک سرکاری چینل ٹی آر ٹی پر یونس امرہ کی زندگی پر ڈراما سیریل یونس امرہ محبت کا سفر نشر کی گئی دو سیزن پر محیط اسی ڈراما سیریل کو اب عمران خان اردو زبان میں پاکستان میں نشر کرنا چاہتے ہیں یونس امرہ کی زندگی پر